موسیقی اسلام علیکم تمام شہر حدرباد کے اور اطراف کے جو لوگ اس وقت دن حالات سے گزر رہے ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے آج جن حالات سے جو تو عوام گزر رہی ہے شاید ہی کسی وقت کبھی ایسا جو تو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پہ جو بھی ہے اس وقت ایک آزمائشی کا وقت ہے اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے ساتھ میں عوام کے ہر لحاظ میں ہر حیثیت سے ان کا تعوون کرے اسی کے ساتھ میں ان جو زیاسر شخصیتوں سے ایک درخواست کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں معروضہ کرتا ہوں کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں اور آپ تک اپنی حاجت بیان نہیں کر سکریں لیکن اللہ نے آپ کو نوازہ ہے اور آپ لوگ ان کی مدد کرے دوسرا یہ کہ یقیناً حکومت پولیس جو عوام کو احتیاطی اقدامات کو پامال نہ کرنے کی جو ہدایت دیتی ہے اس پہ عمل کرے اور احتیاطی اقدامات کے تحت ایک دوسرے سے دور کا فاطلہ بنا کے رہے اور گھروں میں رہے اور نہ کہ یہ اٹرو بے فجول کے اٹرو نوجوان بچے بائیکس پہ مٹسے کلوں پر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایک دوسرے مقامات پر پھر رہے ہیں اس سے گرویز کرے حضرباد سٹی پولیس کمیشنر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہدایتیں آپ کی پولیس نے ہمیں دی ہے اور ہماری اٹرو تمام عوام کو دی ہے عوام نے اٹرو اس کا پورا پورا طریقے سے تعاون کر رہے ہیں بس ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تو جو حضب حاجت حضب ضرورت اگر وہ کسی وجہ سے اپنے گھر سے نکل کر کچھ قرید و فرق کو جاتے اوقت پولیس کانسٹیبل آفیسر اور دیگر پولیس آفیسر جو ان پر لاتی سے سختی کر رہے ہیں تھوڑا اس کو احتیاط کرنے کی ہم ایک اپیل کرتے کیونکہ آپ کا خوف اور آپ کا ڈریسی ان کی اٹرو آدھی جان لے لیتی ہے اور ایک طرف کرونا وارس کی طرف سے جو تکلیفات سے گزر رہی ہیں میں سیدہام دوسین جعفری جنرل سیکریٹی ہیدرباد ہندو مسلم اتحاد کانفرنچ ایڈ آفیس پرانی حبیلی میں عوام الناس سے بلکسوس اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ جو اٹرو حکومت کی بتائیوی ہدایتوں پر عمل کرے اور جن جن مقامات پر جہاں جہاں پر بھی جو غربہ کے لیے مدد دینے کی آگے بڑھ رہے ہیں وہ عزرات وارس اپ کے ذریعے ایک دوسرے کو اطلاع دے دیں تو وہ آسانی سے اٹرو آپ کے دولت خانے تک آپ کے مقام تک پہنچیں گے تیسری ایک اہم بات یہ ہے بڑا جترو حمد دلانے والا اشتر ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ان کے ماتہد اسٹاف کے لیے بھی جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی سے رکھے جو غریبوں کی اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں میں بی ٹی ایس نیوز چینل کے نمائندوں کا بھی شکر گزار ہوں وہ پھر کر عوام کے تکالیفات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا پیغام حکومت تک پہنچا رہے ہیں اور اپنے تھرو جو ہے تھرون وہ اپنے نیوز بی ٹی ایس نیوز چینل نے جگہ جگہ پھر کر غریب عوام کی تکالیفات اور موجود شخصیتوں سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا انٹرویوی لے کر نشر کر رہے ہیں میں پھر ایک مرتبہ عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کی بتائیوی ہدایتوں پر عمل کرے اور جیسے کہ بتا دیا گیا تھا کہ مزاجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے درگاؤں میں عروض کے تقاربات نہیں ہو رہے ہیں اور تمام مذہب کے تمام مذہب کے جو بھی منادیر ہیں مزاجد ہیں آچرکانے درگائے یہاں پر بھیڑ بھاڑ نہیں ہے عقیدت مند نہیں آ رہے ہیں پولیس کے ساتھ تعون کر رہے ہیں جس طرح سے حضربات کے سٹی پولیس کمیسٹر انجنی کمار صاحب اور متعلقہ ہمارے زون کے جو خصوصی یہ تو طور پر اے سی پی چارمینار اے سی پی نیرچوک اے سی پی سندوچ نگر اے سی پی چھتری ناکا اے سی پی فلک نما جو پرانے شہر میں عوام کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور ان کے ماتعد ان تمام جو سو تھرٹی ایٹ انسپیکٹرز کبھی ہم مشکور ہیں صرف عوام کو لاتی سے نہیں محبت سے اور پیار سے آپ کا ڈرانا ہی ان کے لیے کافی ہے میں ان ساتھی ساتھ تمام جو سو اشیاء فروغ کرنے والے ہیں جہاں تک ہمیں اطلاع ہے ہم مجبور ہیں کیا کریں کہ اشیاء فروغ کرنے والے لوگ جو مو مانگی قیمت دینے سے اشیاء فروغ کر رہے ہیں ترکاری اور اناج کی دکانہ والے جنرل سٹورس والے اور دیگر لوگ جو مو مانگی اطلاع قیمتوں سے اطلاع اصول کر رہے ہیں میرے بھائی یہ وقت تعبون کرنے کا ہے یہ وقت ان کی مدد کرنے کا ہے وہ آپ سے مدد نہیں لے رہے ہیں بلکر پیسہ دے کر اشیاء خرید رہے ہیں کم از کم حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نمک برابر جو اٹھو بھی آپ اس میں ایک فائدہ لے لے ضرور لیکن اس طرح سے روپے کی چیز دو روپے میں فروغ کر رہے ہیں وہ دکانات اور مقامات کا اڈریس میرے پاس محفوظ ہے اگر اداران پولیس یا متعلقہ میکو میں جات اگر میرے سے رب پیدا کرے تو میں ان کی اڈریسز بتانے کے لئے تیار ہوں جو پندرہ روپے کی پیاس پچاس روپے فروغ کر رہے ہیں ہزار روپے کا پچیس کیلو کا چامل کا تھیلہ سالے بارہ سو چودہ سو روپے میں فروغ کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے اٹھاویس روپے کی دودھ کی پاکٹ پائنٹیس روپے میں فروغ کر رہے ہیں افسوس کی ہے افسوس در افسوس میں پھر ایک مرتبہ تمام وہ نیوز چینلز پریس میڈیا الیکٹرونک میڈیا کا بھی مشکور ہوں اور جو بھی جو ضعیف الحمر حضرات ہیں ان کا گھر میں خیال رکھیں اور ان سے جو بھی ہو سکتا ان کی دوا دوا ہے اور ان کی میڈیسین وغیرہ آئے وقت پر مویا کرے ان کو اور انشاءاللہ اللہ پنجتن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہمارے شہر سے شہر حدرباد جو ایک بہت ہی مقدس شہر کا نام ہے ہمارے شہر کے علاوہ تمام جسو مقامات پر جہاں جہاں بھی یہ وہ زہریلا وارس پھیر رہا ہے اس سے ہم کو دور کرائے اور ہماری دعاوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے مرحل میرا جہاں تک یہ کہنا تھا کہ پریس اور میڈیا کے اتھروں اس بات کو عام کرے کہ جو بچے مٹسکلوں پر گھروں کے سامنے پھر رہے ہیں گلی گلی پھر رہے ہیں اور بالکل سکلوں پر یا جو اتھروں کسی طرح سے گھر ضروری کہ یہ شہر سے ادھے گلی سے وہ گلی جا رہے ہیں تھوڑا سا اس پر احتیاط کرنے کے لئے لاٹی نہ چلا کے احتیاط کرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھے گھروں میں احتیاط کرے بلکہ عوام کو جو بھی ضرورت ہوں گی اس کے لئے گورنمنٹ کے ہلپ میں ہلپ نمبر دیے گئے ہیں اس کو اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ کل رات میں کوٹلہ علیجہ میں ایک شخص کے بارہا ون جیرو ایٹ کو مدو کرنے پر وہ ون جیرو ایٹ گاڑی نہیں آئی جس کی وجہ سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا جو ایک جنرل جو حالات میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی وقت جو ہے ون جیرو ایٹ کو جیرو کال کیا گیا تھا وہ ون جیرو ایٹ گاڑی جو ہے پینٹالیس منٹ تک نہیں پہنچی اور لا محاضر جو خریب کے کسی آٹو میں ڈال کے وہ شک کو اسرا ہسپٹل لے کے گئے تک بس اسرا ہسپٹل کے قریب میں ہی اس کی روح پرواز ہو گئی تو اس طرح سے جو سرویسے گورنمنٹ کیے وہ سرویس کو بھی اٹل کرے بلکل اس کو رڈی رکھے تو وہ عوام کی حاجت پر ان کے ساتھ میں ایک ساتھ جتو تاؤن کرے میں سید حامد عشان جعفری بارہا عوام سے اپیل کرتا ہوں اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی